دیکھیں عمران خان was in politics since 1996 he was already famous نا cricket اور شاکت خانم کے لحاظ سے 97 کے election میں بلکل decimate ہو گئے 2002 میں بھی 2002 میں ایک seat وہ بھی مشرف صاحب نے دلوائی تھی 2008 میں کچھ بھی نہیں ہونا تھا تو لاس منٹ پر بائکٹ کر دیا مطلب ایک ایسا شخص suddenly 2011 میں اتنا popular ہو جاتا ہے اتنا popular ہو جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں رہتی آپ کے خیال میں کیسے ہوا کون تھا پیچھے اس کے یہ تو کہہ رہی انکوائری ہونی چاہیے جنرل رضا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سوال کسی سے پوچھنا لائیو ٹی وی پہ پوچھنا لیکن بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ یہ چیزیں کبھی کوئی تو ریڈ لائن لگائی جائے کہ یہ ریڈ لائن ہے بس ہم نے کہہ دیا آپ سیاست میں نہیں آئیں گے لیکن بعضی غلطیوں کی صلاح کرنے کے لیے کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کس نے کیا مسٹیک کی کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کبھی کہ دوزار چودہ میں شجاہ نواز نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا کیا وہ درست ہیں کیا انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے لوگوں کو سچائی بتائی جا سکتی ہے یا نہیں بتائی جا سکتی ہے دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل رائٹر جو ہے وہ جب کتاب لکھتا ہے تو ٹھیک ہے اس کا اپنا ایک وی پوائنٹ ہے اور اس کی اوپر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا میں شروع کرنا چاہوں گا جو نو کانفیڈنس مومنٹ جب کامیاب ہوئی تو اس کے بعد سے جو چین آف ایونٹ چلا ہے پاکستان میں وہ بہت ہی انفورچنٹ رہا ہے ساری دنیا میں دیکھیں جو نو کانفیڈنس مومنٹ ہے وہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے اور اگر کوئی برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے ہار جاتی ہے تو اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے اور اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ کوکشش یہ کرتی ہے کہ لیگلی دوبارہ پاور آنے کی کوکشش کرتے ہیں لیکن انفورچنٹلی یہاں پیسہ نہیں ہوا آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں بلکل صحیح کہا کہ انہوں نے تقریباً تمام اداروں کی اوپر الزامات آئیت کی ہے خصوصاً پاکستان کے اوپر اور ایک بیان ان کا جو تھا وہ بہت ہی میرے خیال میں امیچورڈ اور خطرناک بیان یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے علاوہ پاکستان میں کسی اور کی حکومت ہوتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پاکستان کے اوپر خدا نہ خاصتہ اٹامک باوم گرائے جائے دیکھیں امران خان صاحب جو ہے وہ نیشنل کمانڈ آتورٹی کے چیر پرسن رہے ہیں اور اس طرح کا جو بیان ہے یہ بہت ہی غیر سنجیدہ بیان رہا ہے اور میرے خیال میں ان کو انتناب کرنا چاہیے تھا اور ہوتا کیا آئے کے لئے کہ پولٹیکل پارٹیز جو ہار جاتی ہیں انشی ایم کے بعد جلد ازا آپ نے نو کانفیلنس کا ذکر کیا اپریل کے مہینے میں جہاں سے امران نے ستائیس مارچ کو وہ بیانیاں شروع کیا تھا غیر ملکی سازش کا لیکن اگر یہ ادم اعتماد امران کے بقول نارمل پروٹیکل پیکٹس سے ہٹ کے تھی اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا تو پھر ہمیں دوزار اٹھارہ میں ان کے حکومت سازی میں یہ جو ان کے اتحادی بنے تھے اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے ہمیں کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ امران کی حکومت آئی کیسے تھی اور گئی کیسے تھی غیر ملکی سازش کے بیانیاں کے اوپر تو مجھے اتفاق نہیں ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول جس کو وہ بار بار ٹارگٹ کرتے ہیں نام لے کر چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے دوزار اٹھارہ میں ان کے حکومت سازی میں مدد دی گئی چار سال ان کو دور اقدار میں مدد دی گئی تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں ایسا کیا گیا دیکھیں بات یہ کہ جو افواج پاکستان کی جو اوت ہے اوت اف ایلیجنس جو ہے وہ پاکستانی سٹیٹ کے ساتھ ہے وہ کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے اور جو آئین اور قانون کے مطابق اس کو سپورٹ کرنا افواج پاکستان کی ایک ڈیوٹی بنتی ہے اور اب افواج پاکستان نے اتنا ہی کیا نہ اس سے زیادہ کیا نہ اس سے کم کیا بچکسمتی سے میرے خانمے نہ صرف ابھی بلکہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو پارٹیاں جو ہے وہ ہار جاتی ہے الیکشن میں تو وہ بلیم کرتی ہے افواج پاکستان کو امریکہ میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہار گئے تھے تو انہوں نے وہ الیکشن کے ریزلٹ جو بیان ہے جو میر جعفر اور میر صادق سے شروع ہوا امران خان کا اور کل انہوں نے حبل وطنی کو کوئسٹن کیا پھر میرٹ کو بھی کوئسٹن کیا پھر یہ بھی کوئسٹن کیا کہ کس کا فیوریٹ آئے گا